اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنا رہے ہیں میٹھی عید کی میٹھی ریسپی یعنی شیر خورمہ وہ بھی ڈیفرن طریقے سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پین میں شامل کریں گے ون فور کا گی ایک کب باریک سوئیاں اور اسے ہم لو فلیم پر تقریباً ایک سے دو منٹ فرائے کریں گے تیس آن پر فرائے کرنے سے سوئیاں جل جائیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اب اس پہ ہم شامل کریں گے پیسی ہوئی دو علاجی سوئیاں ہماری اچھی سے فرائے ہو چکی ہیں اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اور ٹرائی فوڈ کو فرائے کر لیں گے ایک پین میں ایک ٹیبز پون گھی میں دو ٹیبز پون بادام دو ٹیبز پون پستا اور دو ٹیبز پون خجور کٹی ہوئی ایڈ کر لیں گے بادام میں نے پیلٹ سے بوائل کر لیے تھے اور کچھ کشمش ڈال کر اس کو ہم فرائے کر لیں گے اب ایک پتیلی لیں گے اس میں آدھا کلو دودھ اور ایک چوتائی کپ چیزی شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس میں فرائے کی ہوئی سوئیاں شامل کر لیں گے سوئیاں میں نے تھنڈی اس لئے شامل کی اگر ہم اس کو گرم گرم شامل کرتے تو دودھ پھڑ جاتا اب اس میں پروسٹر کی ہوئے ڈائی پوٹ ایڈ کریں گے اور اسے دو سے تیری میرٹ ہم لو فلیم پر پکائیں گے تو تین منٹ گزر چکے ہیں اور سوئیاں بلکل اچھے سے پک چکی ہیں اسے اب ہم ڈیش آؤٹ کریں گے سیرونگ بول میں ہم اس کو نکال لیں گے اور کچھ کرش بادام اس پر گانش کریں گے اور کچھ ثابت بادام سے ہم اس کی سجاوٹ کریں گے اسی دوران دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں اس سے میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے گی اب اس پر ہم کچھ خجورے لگائیں گے اور پستے سے گانش کریں گے تو تیار ہے ہمارا شیر خورمہ امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اس سے اپنے گھروں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اللہ حافظ